موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان فلم ڈسٹری کی ایسی شخصیت سے کراتے ہیں جو کسی تعرف کی محتاج نہیں فلم ڈسٹری شو بیس دنیا کا سٹار میکر بھی کہا جاتا ہے پاکستان فلم ڈسٹری میں بے شمار نیو آرٹسٹ آ کر ایک شہرت انہوں نے پائی اور ان کو متعرف کروایا تو فلم ڈریکٹر بھی ہیں فلم پرڈیوسر بھی ہیں کمرشل پرڈیوسر بھی ہیں اور سٹار میکر بھی ہیں جی تو ناظرین آپ پہچان گے ہوں گے تو ملتے ہیں جرار رزوی صاحب سے جی جرار صاحب سوام علیکم میں ٹھیک ہوں سر جرار صاحب یہ بتائیے گا تھوڑا سا آپ اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بتائیے یوں تو آپ کا تعلق والد کے ہوتے ہوئے بھی اور انڈیا سے ہی شو بیس فلم ڈسٹری سے ہے آپ کیسے آپ کا آنا ہوا اس طرح میں آپ کو سورہ صاحب اپنے ایکسپلین فیملی کا کر دیتا ہوں میرے والد 1947 میں انڈیا سے پاکستان ہے اس وقت وہ کچھ اور ساو کو اسیسیٹ کر رہے تھے اور آخر فلم کالی گھٹا انہوں نے کرائی تھی پھر پاکستان آگیا پاکستان میں پھر اوپی ڈھتتہ صاحب آئے تھے انڈیا سے پاکستان فلم انہوں نے بنائی تھی انوکھی اس میں میرے فادر ایسوسیٹ تھے پہلا ٹیٹل میرے فادر کا تھا باکر ریز بھی اور سیکنڈ ٹیٹل کمر زیدی صاحب کا تھا اور تھرڈ کسی اور صاحب کا تھا تو اس طرح سے میرے والد صاحب نے کام چروع کیا پہلی فلم میرے فلم نے کراچے میں ایسے ریٹڈ ڈیکٹر ایسے ہیرو بھرائی تھی اس فلم کا نام تھا پیار نا کر نادان اور اس کو پروڈیس کی تھی کراچے صدر میں چودری فردن کلفی والے اور اس فلم میں ساتھ اس وقت کی ہیرونیں جو تھیں وہ ہیرون اس فلم میں میرے فادر کے ساتھ ہیرونیں تھیں ساتھ ہیرو میرے فادر کے ساتھ میں آگا ٹالی ساتھ تھے دل جید مجرہ ساتھ تھے ہیرون میں نگر سلطانہ خوشنا، رجنی، رکشی، رکسانہ، ایمی مینو والا، چرارک کافی یعنی ساتھ کے قریب بیرات تو میں اپنے بچپن سے میرے شوق تھا اپنے فادر کو جب میں دیکھتا تھا آٹھ سال یا ساتھ ساتھ آٹھ سال گھا تھا جب میں اسٹرن سٹوڈیو میں ان کے ساتھ آنا جانا شروع کیا کراچی میں جب ہم میرے فادروں میں بھی رہتا تھا اور آپ سمجھ لے کہ سبیہ بھابی سنتوش کمار جیسے لوگوں کی گوز میں ہم پلکے میں جوان ہوا بہرحال فر جب میں شو بھی میں آیا ہوں تو سیونٹی فور سے میں نے اپنا کراچی سٹوڈیو میں ایڈوٹائزن کا دفتر ہونایا تھا پروڈوچن کا اور ساتھ میں فلم وغیرہ بھی شروع کی بھی تھی کراچی میں ایک پشتو فلم شروع کی بھی تھی تلاش اور ایک اور دو فلم شروع کی تھی پوجہ بہرحال انہی دنوں میں میں ایک شو کیا تھا عالمگیر کی ایک چام آپ کے نام مہدر آباد میں وہاں کے دوستوں کے ساتھ میں یہ کافی نقصان ہوا جس کی پریشانی کی وجہ سے ہمیں ٹینچن تھی تو میں گھومنے فاردر سے ملنے لاہور آگیا تھا میرے فاردر ففٹی فور ٹھری میں لاہور آگیا تھے لاہور سے کراچی سے لاہور آگیا تھا میں ایٹی میں آیا پھر حاصلی طور پر مجھے پونے دو سال تک میں کراچی نہیں جا سکا مجھے کمرشل کا اتنا کام ملا تو میں نے شاید پروردگار سا سوچا کہ پروردگار شاید مجھے میرا شو اسی لئے ناکام ہوا اور لاؤس ہوا ہے مجھے شاید اللہ مجھے کراچی سے لاہور شفت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے گا کراچی سے لاہور آنے کا مقصد کیا بقیادہ یہ مشن لے کے آپ آئے تھے ڈائریکٹر بننے کے لئے یا اتفاق سے ادھر آگئے ہیں اور پھر ادھر ہی رہ گئے ہیں مگر صاحب میرا کوئی وہ کچھ نہیں ہے ڈائریکٹر بننے بچپن سے شوق تھا ڈائریکٹر مگر میرا ایڈورٹائزنگ میں تھا پھر جب میں یہاں کراچی فلمیں شروعی تھی وہ بیڑھ لائے کہ جب میں لاہور آگیا ہوں تو وہ فلمیں لستے میں رکھ گئی ہیں پیشتو فلم تلاش تو آدھے کے قریب بنی ہوئی تھی جس نے بدر مری مسورت شاہین اور وہاں کی لڑکی کے ریٹھا تھی بیدار بخت تھی بیرحال وہ نہیں بنی میں یہاں آگیا سٹر ہو گیا پھر یہاں میں نے جیسے کہاں کو پتا ہے جیتے شاہد سے بنائی جیتے شاہد سے وہ فلم ہے جو جس سے پہلے صاحبہ کو جب میں نے انٹروڈوس کریا اس سے پہلے پاکستان کی تین برے ڈائٹروں صاحبہ کو لیا تھا سید نور صاحب نے صاحبہ کو لے کے قسم فلم میں لے کے کٹ کیا اس کے لئے انہوں نے ایرام حسن کو لے لیا مروم جاوید فالدی صاحب اللہ ان کو جند انہوں نے دنیا دستمبری میں اس کو لے کے صاحبہ کو لے کے کٹ کیا اس کی جنہ پھر انہوں کی فلم میں سیمی زیدی آگئی ایسے الطاف حسین صاحب نے فلم کاجل میں شان کے ساتھ لے کے صاحبہ کو شوٹنگ کی اور شام کو لینے کے بعد کٹ کر دیا اور اس طرح تین برے ڈائٹروں نے لے کے کٹ کیا تو صاحبہ نے رونا شروع کر دیا گھر میں تو کیوں ہمارا میرا نشو بیگم سے بہت فیملی تعلقات ہیں ریلیشنشپ ہیں بہت شروع سے میرے ان سے تو میں نے صاحبہ کا ابھی نام پہلے مدھیہ تھا جو اصلی نام مدھیہ میں نے کہا مدھیہ آپ پریشان نہ ہو نہ گھب رہے اللہ نے چاہتے ہو سب کو چھو جائے کہ آپ مانچو فتر کی نماز پڑھتے ہیں آپ نمازوں میں دعا کریں کہ مجھے دو تین بڑی کمرشلیں مل جائیں میں آپ کے لئے فلم شروع کر دوں گا اللہ کا کرنا ہی ہے کہ اس کی دعا پوری ہوئی اور مجھے کمرشل مل گئیں فیصلہ باتی کلائنٹ ہی ہمارے دو انہوں نے دیتی مجھے کرشما لون یہ دو فلمیں میں نے بنانے کے لئے ہم کراچی گئے صاحبہ کو لے کے وہاں میں نے پلازر ہوتل میں اپننگ کی ہے لہور آ کے یہاں ہوانی میں کی ہے اس کے بعد ہم نے اسد کو اس کو لے کے یعنی کہ اس طرح سے یہ انٹروڈیوس ہوا اور صاحبہ کو بات ان تینوں ڈیٹروں جنہوں کٹ کے صاحبہ نے سب کو لیا ہے تو ان کو یہ کوئی پوچھے کہ جس کو لے کے بات میں کیوں لیا ہے کیوں لیا ہے صاحبہ کو جس ڈیٹر جو کٹ کر رہا یعنی ان کو اس کی نظر وہ لڑکی نہایل تھی نا اس کو قبیل نہیں سبجھا پھر جب میں ہیرون بناتا ہوں انٹروڈس کراتا ہوں ایسے جب میں نے میرا کو انٹروڈس کر رہا تھا پوری لہور کے انڈسٹری آپ کی وہ کہتے ہیں پاگل ہے یا یہ کیا بنے گی اور یہ کیا کوئی انام رکھ دیا ہے میرا میرا یہ پاگل لڑکی پاکستان کی بادی اسطرIntرہ بنیا دیکھے comprehension میرا نہیں پورا پاکستان کا شہ سازمہینہ کے بعد میرا 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 عاشق چودری صاحب رشید صاحب نے کہا میرا میرا رشید صاحب بینGuatten علم نے کہا آپ میرا میرا کہیں گے پورا پاکستان بھائی сеام نے میرا میرا آج تک میرہ اللہ کا نام دیا بھی ہوگا عزدی اللہ نے چاہتا ہو چلے جی درار صاحب یہ بتائیے گا آپ کو سٹار میکر بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کہا جاتا ہے سٹار میکر کلوانا شروع کب سے ہوا یہ نام آپ کو کس نے دیا کہ بھئی آپ سٹار میکر ہیں مغل صاحب میں آپ کو پتہ یہ کہ ہر سال ہمارے اخبار جہاں میں کلچر انچارج ہوتے تھے ہر سال سالگرہ میں کراچی جاتا تھا اور اس کو تقریب کا جتنا خرچہ ہوتا تھا جہاوید میر صاحب جو اگبارے جہاں کے وہ کرتے تھے تو وہ ہی باتوں باتوں میں نکلا ہے میں نے کہا دیکھیں بھئی میر صاحب یہ یونیز بر صاحب میرا کو خیالی نہیں رکھتے اور یہ نام کے ساتھ سٹار میکر نہیں رکھتے آپ کو جب کوئی پتہ ہے سٹار یونیز بر صاحب نے کہا نہیں سٹار تو ہم بناتے ہیں یار ہمارا اگبارہ جہاں بناتا جو بر صاحب اپنے میر جاوید میر صاحب نے جاوید میر روزمان صاحب نے کہا کہ نہیں بر صاحب جرار ریزوی صحیح کہہ رہے ہیں ہم اگبارے جہاں میں 48-50 ٹیٹل لگاتے ہیں مگر سب لڑکی ہیں ہیرون نہیں بندی جرار ریزوی جس لڑکی کو پروموٹ کرتا ہے وہ لڑکی ہیرون بندی جرار ریزوی کے نام کے ساتھ آج سے آپ سٹار میکر لکھے کریں تو اگبارے جہاں میں سٹار میکر لکھنا شروع ہوا اس کے بعد پاکستان کے سارے میڈیا نے لکھا اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ وہاں سے سٹار میکر کا آپ کو مہین سے ہر آدمی مجھے سٹار میکر ہی کہتا ہے یعنی کہ ڈیکٹر پروڈیوشن نہیں کیوں کہتا ہے سٹار میکر کہتا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ پاک وہ ہند کے اندر صرف جرار ریزوی کے ساتھ سٹار میکر آیا ہے ویسے تو بڑی کوشش کی ہے ایک دو ڈیکٹر انہوں نے بھی کوشش کی سٹار میکر کہلوانی کے اور ایسے ایک دو فوٹوگرافر انہوں نے بھی کہا تھا مگر وہاں لگا یہ شکر ہے کہ وہ ایک ہی آدھ آرٹسٹ لائیں وہ بھی ہماری جاننے والی لائیں وہ لوگ ہم تو گمنام لوگوں کو لائیں ان کو بنایا جو یہاں فلاپت پاکستان میں ہم نے ان کو بھی ہٹ کر آیا ٹھیک ہو گیا تو یہ بتائی گا ایسے کون سے آرٹسٹ ہیں جن کو پہلی بار آپ نے ہی متعرف کر آیا اور کون سے ایسے آرٹسٹ ہیں جو پہلے سے کام کر رہے تھے لیکن پہچا نہ بنا سکے اور آپ نے انہیں سپورٹ کیا اور وہ ایک نامور آرٹسٹ کے لوائے آپ دیکھیں نا ہم تو ہے میرے ساتھ کمال ہے نرگس ہے مدیہ شاہ ہے سیمی جہتی ہے نشاہ کراسیگی پھر میرا صاحبہ نرمہ لیلہ احسن خان ہنان شاہ روک تلش شاہ رمیہ ری جہریہ مگر دو آرٹسٹ ہیں آپ سنا کو کہتے ہیں کہ سناوی فلوپ تھی فیصل قریشی کے بھی جو حالات تھے سب کو پتا دیا سنا پہلے سے کام کر رہا سنا کو ذاری بات ہے ایس بی جعفری صاحب فلم سنگم میں لائے تھا نور صاحب کی پکچر میں سنگم مگر سیکنڈ ہیرون تھی مگر اسی سیکنڈ ہیرون کو اگلی پکچر میں نور صاحب نے فلم چوری ہیں میں سردار کمال کے ساتھ کامیڈی کریکٹر سے دیا تھا کہاں ایک لڑکی ہیرون کہاں ایک لوگ کامیڈی کریکٹر کریں مگر جب میں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا تو ان سب لوگوں نے پھر سنا کو ہیرون لیا ہے پھر وہ جنت کی تلاش سنگم اس کو ہیرون لے لیتے ہیں سنگیتہ آپ بھی ریشوہ ملے لیتے ہیں پھر یہ دل آپ کا بھی ہوئے سائی فلمیں ہو گئے اس سے پہلے ان سب لوگوں نے کام کر آیا مگر سنا ایک آت گانا چار چھے سین فیصل قریشی کی جو حالات تھے فیصل قریشی کو جتنا پروموٹ کیا اور آپ بھی گواہ ہیں کہ آپ کا اور ایم کاشیف کے دو شوٹ ہیں جو میک پر اون دور میں لگیں جبکہ فیصل قریشی کی کوئی اتنی حمیت نہیں تھی یاد دے نا ایک دفعہ لیلہ کے ساتھ شوٹ لگا ایک دفعہ لاشانہ کے ساتھ لگا وہ میں نہیں کر آیا تھا نا وہ لگا فیصل قریشی کو میں نے رانی خان میں اپنے دو دو سمائے شاہد ملک پولی سام مر گئے ہیں جی جی ان کے فیلم رانی خان میں میرا اس ہو جائے ہم انٹردوس کرتے ہیں میرا کے ساتھ میں نے پیر بنوائے وہ فیلم سائن کروائی سانہ کے ساتھ میں نے فیصل قریشی کی موڈگل کمرشل کرائی مسائل اس طرح فیصل قریشی کو کتنا کام نہیں کر آیا اور اس کے پاس فیصل قریشی بھی ہٹ ہوا اور سانہ بھی ہٹ ہوئی ہیں وہ کونسی ایسی ہروین ہے جو بلکل ہی زیرو تھی نئی آئی ہیں ان کو آپ نے ایک آرٹسٹ بنایا تو ایک نامر بھی ہوئی وہ یہ میرا نرمہ لیلا شاہبہ احسن خان ہنان شاہدو یہ ساری میری لائیو ہیں نا لوگ یہ اتنے لوگ ہیں صرف سانہ اور فیصل قریشی کو پروموٹ گئے مگر تو وہ فلاپی تھے نا تو ان کو کوئی پوچھ نہیں رہتا ہے جب میں انہوں نے پروموٹ گئے اس کے پاس ہی کام شروع ہوا تو اللہ نے ان کو دونوں کو عزت دی اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے کبھی کسی سے کوئی امید نہیں رکھی نہ میں نے لوگوں کی طرح سے کسی کوئی کمیشن کھائی ہے نہ کوئی اور فائدہ اٹھائیں لگا چکر ہے ہم نے انٹرڈوس کرایا ہے کام گیا ہے ہیٹ ہو گیا اب جائے اپنے گھر ہم سے ملتا جنہوں جنہوں جائیں ملے نہیں ملتے ہم بھی کبھی نہیں نہ میں پیچھے جاتا ہوں کسی ایکٹر کے ہمارا خاندان ہی کام کرتا ہے دیکھے نا مغل صاحب پاکستان میں وائد ہم ہے نا جن کی چار نسلیں ہیں چوتھی نسل میرے والد باکر رزوی 47 میں انڈیا سے آئے 40-42 سال مجھے ہو گئے 20 سال سے میرا بیٹا ہمارا رزوی جو ڈیکٹر بھی ہے انیمیٹر ہے انیمیٹر 3D کا فائٹ کلر گریڈی جو کرتا ہے اس کا کام آپ نے جائے گا ہی کیسا ہے اب اس کا بیٹا ہے میرا جو پوتا ہے محمد خور رزوی وہ کمرشاللہ بھی اس سے شروع کرائیں ہیں ٹک ٹاک بڑا کر رہا ہے تو ما شاء اللہ وہ تیار ہو رہا ہے اس کو ایز ایکٹر انشاءاللہ ایز ایکٹر بھی لائیں گا اس کو اور وہ انشاءاللہ اپنے باپ کی طرح انیمیٹر اور انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے کہ اپنی پروڈیکشن میں ایز ای ڈریکٹر یا پروڈوسر کون سی فلمیں بنائیں کون سے کوئی ڈرامے سیریل بنائیں صاحبہ جب انٹرڈوس کرائے تو اصلا تو صاحبہ کو جیتے ہیں شان سے ملیا ہے اس کے علاوہ لندن سے میرے تین دوست تھے جو شما میکزین کے ذریعے دوست بنے تھے دینوں خالی زمان دینوں کشمیر کے رینے والے ہیں وہ لندن ہوتے ہیں ساتھ میں مانک یہ بنگلہ دیش کا لڑکا تھا اور پرویل جی جوڑو کراڈے کا تھا وہ گجر خان کا تھا ان تینوں کو فرس ٹائم میں نے انٹرڈوس کرایا تھا صحیح میں رائلہ آگا انیلہ آگا گھر گڑڈو کو لے کے آیا تھا دو بہنیں تھی روبیلا اور سونو ان کے انٹرڈوس کرایا تھا مقصد ہے ابھی وہ لڑکا آسیم دام کر رہا کراچی میں یہ محبوب کام کر رہا ہے جی بلکل محبوب کم ہے انٹرڈوس کرایا اور آج بھی الگر چگر کرا رہا ہے اچھے یہ بتائیے گا بے شمار انڈسٹری کا یہ جو آپ نے آرٹسٹوں کو پرموٹ کیا یا ان کو سٹار میکر کے ذریعے متعرف کرایا ہے پہلی دفعہ لائے تو کیا آپ نے اتنی محنت کی ان سے کوئی سیلا وغیرہ بھی اس کا ملا کوئی آپ کو اگر میں سیلا لینے کے چکر ملاتا اور ان سے امیدیں لگاتا تو میں جب تک ٹی بی ہوٹا ہوتا کوئی ایک موسن ہوتا اس کو وہ اچھے وقت میں اچھے برے وقت سپورٹ کرتے ہیں یہ پاکستانیوں فنکار ہے نا یہ پاکستانیوں کے لئے بترک نے کہا تھا کہ یہ چونے مرنے والی قوم کسی کی نہیں ہو سکتی تو یہ نہیں ہو سکتی یہ انڈیا کے لوگ ہیں جو اپنے جن ڈیٹروں نے ان کو انٹرڈوس کا ہے وہ ان کی پوجہ کرتے ہیں ملکل ان کے گھروں میں ان کے میں خیال ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں خوشی ہر وقت جیسا بجھ بنا کے رکھے میں ہوں گے وہ پوجہ کی حد تک ریسپیکٹ عزت کرتے ہیں چیکی شرف کو لے لیں سواج کا ہی لائے تھا اس کو یاد ہے نا آپ کو جی 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 چیکی شرف نے بعد میں کتنے چھوٹے چھوٹے دو تین فرمہ رول کر رہے ہیں اس تو اوف نہیں کیا اور ایک آواز پہ گیا سواجی یہاں کے جواب آٹیسن کو آپ ویسے بلائیں تو ان کے نخلے نہیں ختم ہوتا ہے انہوں نے اپنے ہماری جو ہیروں نے وہ عام سے تھرڈ کلاد ایکٹر ایکٹر کے ساتھ بھی انڈیا ترسی بنائی وہ انہوں نے اپنے گھروں میں لگائیں بھی فرم کر کے یہ دیکھیں نا ان کو دماغی دیکھیں نا دماغ کیا ان کی سوچ دیکھیں نا بیچاروں کی انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ قدر کیا کہ نہیں ہم میں انڈیا ہوتا تو آج میرے لوگوں کے گھروں میں بودھ لگے ہوتا انہیں تو قدر ہی نہیں کی ان سے فائدہ نہیں کوئی کرائے ان کو کمرشل دلائے ٹی وی ڈراما دلائے فلم دلائے تو کبھی ان سے کوئی قسم لے کے پوچھیں کہ تم نے جرار نزبی کوئی ایک پہنی بھی کبھی کمیشن لیے جرار نزبی نہیں ہم میں نے مفت کیا اور اللہ نہ کرے مجھے کسی لڑکے لگی کہ اللہ پیسوں سے کوئی کمیشن ملے ہو لے اللہ پروردگار سہت اور زندگی دے اور اپنی محنت کی روٹی دے مجھے کبھی نہ میرا انٹرسٹ رہی ہے نہ لے ہو بنا میں چاہتا تو پاکستان میں سب سے پہلی موڈل ایجنسی میری ہوتی جو آج بنی ہوئی نا یہ سب کمیشن کھا 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 بنا ہے میں نہ کھاتا نہ مجھے پتن ہے آج کا میں لڑکی کے پیسوں میں کمیشن لینے ہی چاہتا ہے صحیح پھر آدمی دو نمبر ہی کام شروع کر دینا اگر اس ٹائپ کمیشن لینے اللہ رحمت اچھا یہ بتائے کہ جرار صاحب کیا شو بیس کی فیلڈ میں ایک نیو آرٹسٹ اور اس کو شہرت کی بلیندی تک جانے کے لیے کیا اس کے پیچھے ایک پرموٹ کرنے والے کا ہاتھ ضروری ہوتا ہے یا ہونا چاہیے یا وہ خود بھی سٹیگل کر سکتی خود ہر آدمی چارے لڑکے لڑکے خود سٹیگل کرتے ہیں مگر آپ کو پتا کہ بغیر سورس کے کوش نہیں ہوتا اور سورس کے علاوہ پیسہ چاہیے ہوتا اپنے اوپر لگانے کے لیے چاہیے ہوتا تو اس لیے ایک ضروری ہے کہ آپ کو پرموٹ کرنے والا کوئی آپ کے پاس کمپنی کوئی بندہ کوئی ڈیکٹر کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو پرموٹ کرے گی جس کے ریلیشن تعلقوں جس کے ریفرنس ہے آپ کو کام دلوائے جاتا ہے اور ساتھ میں لڑکے لڑکے میں اپنی صلاحیت ہوتے ہیں اور اپنی محنت دنا چاہیے جدو جہت کرنا ہو جدو جہت تو کرنا پڑتی محنت بنانے والا تو اللہ بیٹھا ہے انسان ایک دوسرے کا ذریعہ تو ہیں ایک دوسرے پرموٹ بھی کرتے مگر بنانے والا اوپری ہے جب اتر جاہ بن جائے گا ورنہ پرموٹ کرنے والا بھی دندہ تک لگا لے اور اللہ نے نہیں بنانا تو وہ نہیں بنے گا بات یہ بنانے والا اوپری بیٹھا وہ ہی بناتا ہے صرف انسان ایک دوسرے کا ذریعہ ہے جی جی جرار صاحب یہ بتائیے گا آپ کو کافی عرصہ ہو گیا فلم ڈیسٹری میں ٹھیک ہے اور اور اس عرصے میں آپ کافی اسٹیگل کی آپ نے آپ نے فلم نہ ہونے کے برابر ریلیز کی بنائی ہیں اور فلموں سے کافی پیچھے رہے ہیں اس کی مین کیا وجہ ہے یا کمرشل میں مصروفیت ہے یا مطلب ہے کوئی ایسی کیا وجہ جو سو سے بڑی بات اسٹیگل کی بات کی اسٹیگل تو میں آٹھ دس سال کی عمر سے کر رہا ہوں میرے فادر سیکنڈ میریج کر کے لاہور آگئے تھے جب سے میں پڑھ بھی رہا پڑھتا بھی رہا ہوں اور نوکریاں جو بھی کی ہیں میں نے لگے چکے رہے اور آج بھی میں جبکہ میرا بیٹا مہارز بھی کام کر رہا ڈیکٹر بھی ہے اور ایڈیٹر ہے انیویٹر سب کچھ کر رہا مگر میں آج بھی کام کر رہا ہوں تو میرا کام 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 چالیز بے آلی سال چار پانچ ہزار اکر کام کراچی سے لے کار آج بھی کام سے بارہ تیرہ شہر کراچی حیدر آباد ملطان فیضل آباد گجران والا لہور گجران فیضل آب اپنے پیڈی اسلام باد پشاو مختلف شہروں کے ابھی بارہ تیرہ شہر ہیں جن کا ہم ایڈوٹائزن کا کام میں بھی کر رہا ہے میرا بیٹا بھی کر رہا ہے مجھے فلموں کا یہ رہا ہے کہ فلم جو نا ایسے ڈیکٹر زیادہ میں کوئی کڑھوپتی آدمی تو ہونے جیتن شان سے بھی شاہبہ کی وقت مجھے فلم شروع کرنا پڑے مجھے لگا کریں مجھے دعا سے مجھے کمرشلیں ملی ہوں میں وہ فلم جیتن شان بنائی سانو پاکستانوں مجھے افتردار باز پارٹی ملی پروروسر وہ بھی پارنشفتی میں نے وہ فلم بنائی اب جو شلے بھی اپنی بنائی ہے وہ لگنے والی ہے فیس بک 5 میری اپنی ہے پنگا یہ نوٹ چنگا میرے دوست ہیں ان کا پروجیٹ ہے اب میں اپنی ریوائیول پنجابی شنمائے کے لیے ایک نوویل خریدہ ہے جس کا نام ہے دو گز زمین ہرانہ زائر ہمارے دوست ہیں وہ نوویل نکا رہے ہیں شکوپرہ ان کا نوویل مگر میں نے فلم نام پنجابی کا نام رکھا ہے بلے بلے ٹوڑ پنجابندی اب میں باقیدگی سے فلم میں آ رہا ہوں اب جو کچھ کمایا ہے وہ سارا میں لگا رہا ہوں تو میری یہ پلاننگ اپنی تک تو زائر بہت بڑا گیا پایا ہے زائر بہت میرے پاس کوئی فنینسر ایسا تھا نہیں بڑا اور میرے پاس اتنی ہیرونیں تھیں اگر میں چاہتا تو پچاس سو فلم بنا سکتا تھا مگر اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی کے سہارے کسی گندھی پر رکھے گھن نہیں چلا چاہتا ہوں تو میں خود ہی سب پوچھ کرنا چاہتا ہوں اب اللہ کا قرم ہے یہ قرم ہے پروردگار کے کہ ہم رشتیں کھلنا ہیں اور میرے یہ پروڈیکٹ شروع ہو رہے ہیں اللہ نے چاہا تو یہ دو ہزار بھی جو ہمارا ایک بھاری سال دنیا بھر کے لیے ثابت ہوا ہے اللہ کا رہے یہ کرونا سے بابا سے پوری دنیا کے پاکستان کی جان چھوڑ جائے اور دو ہزار اکیس شروع ہو اور اللہ نے چاہا تو جنوری میں ہی میرا انشاءاللہ فیس بک فائیو ٹی میری شوٹنگ سٹارٹ ہو رہیں گی اور اللہ نے چاہا مغل صاحب میں بڑا بول تو نہیں بولتا گا میری سید و زندگی نہیں تو اللہ نے چاہا تو میں سال میں آپ کو تین چار فلمیں بنا کے دکھائے کروں گا ہر سال انشاءاللہ تین سے چار فلمیں ریلیوز ہویا کریں چودہ پندہ میرے بھی سکرپ تیار ہے کم سے چار پانچ فلموں کا میرا مجھوک تیار ہے کیونکہ یہ ہونا چاہیے جرار بھئی اکثر سونا جاتا ہے کچھ لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کہہ دیتے ہیں یاد یہ چار چار فلمیں اناؤنس ہو رہی ہیں یہ ہو رہی ہیں بناتے نہیں ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعلی یہ امید ہے جنوری دو ہزار اکیس میں ہم تو مغل صاحب کوشش کرتے ہیں اب دیکھیں نا پنگا نوٹ چنگا فیس بک فائیو کیم نے شوٹنگ اپنے میزو کی شروع کیا کرونا آگیا ہے ابھی ہم پلاننگ کر رہے تھے تو اب دوبارہ کرونا آگیا تو اس میں تو خدا کی مرضی نہیں پتہ نہیں اللہ کیا چاہتا ہے اب ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ ہم کیا بولیں کیا بولیں یہ قدد ہے قدد اکیل ہے کب کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں بتا ہے بہرہ اب ہمارے تو نیت ہے اور اللہ نے چاہا تو دو ہزار اکیس نیا سال شروع ہوگا پاکستان کے لیے پوری دنیا کے انشاءاللہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے مشکل ضرور آئیے بھی ہم لوگوں پر انشاءاللہ مشکل ختم ہونے والی اور انشاءاللہ دو ہزار اکیس ہمیں شروع ہوں گے اور اللہ نے چاہاں تو ہماری دو ہزار اکیس میں لگنا بھی شروع ہوں گی اور بننا بھی شروع ہوں گے اور پھر کنٹینو جب تک زندگی رہے انشاءاللہ بنیں گی بھی لگیں گے بھی چھیک ہو گیا تو جرار صاحب ڈریکٹر ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ اس کے لیے بڑا عبور ضروری ہے تو آپ نے کیا بقادہ کسی کو اسسٹ کیا ہے کسی اچھے ڈریکٹر کو میں تو دیکھیں بچپن سے اپنے فادر کے ساتھ ہی رہا ہوں مگر کراچی میں جیسے جمیل بنزا صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ کام کر لیا ہے کراچی آیا تو شوکر صاحب کے ساتھ سیٹ میں ہے شباب صاحب جیسے جس کے سیٹ پہ گیا ان کے ساتھ ہم لگ گئے کام کرنے ہیں تو ویسے تو یہ آپ کو پتا ہے میرے خون میں بلاڈ میں پرداشی میں جو سب کچھ ملا ہوا ہے تو اللہ کا اکرم یہ ہے کہ میری نیزر میں تو میرے ساری استاذی جن کے ساتھ میں نے ایک دن بھی سیٹ پہ کھڑا کے کام کیا ہے مگر اصل تو فادری ہیں جن سے سیکھتا ہوں سمجھتا ہوں بچپن سے تو والد صاحب نے باکر ریزیو صاحب نے آپ کو کوئی سپورٹ کیا آپ کو کسی نے رہنمائی وغیرہ شو بھی اس میں فلم ریشت کیا ہے آپ کو پتا کہ وہ شادی کر کے سیکنڈ میری کراچی تھی فرمی لہور آگئے تھے یہ وہ دور تھا جب بارہ بجے شروع کی شیکنڈ شیڈی وغیرہ یہ فلم ہے تو پھر وہ آئے میں کراچی میں تھا میری اپنے سٹیگل چل رہی تھی جب پڑھائی وڑھائی سب چلتی رہی پھر جب اکل و شعود آئی ہے اور جب میں نے نوکڑی شروع کی کام کسٹر میں میری جو بھی تھی اور اسٹرن سٹوڈیو میرا دفتر تھا تو وہاں فلم ہم نے شروع کی تھی دو مگر بیٹھ لگی ہوگی پھر میں اس وقت میراج لہور میں جانا ہوا تو برستے میں روگی بنا پشتے و تلاش شروع کی ہوئی تھی کراچی میں ایک پوڑا اور دوسر ہوتی بہترال اللہ نے ہمیں یہاں لہور بلانا تھا لہور آنا تھا لہور آگئے تو فادر کے ساتھ یہاں جب میں آئے ہوں تو فادر کے ساتھ تھوڑا تھوڑا بہت کام کرتا رہا ہوں ساتھ میں میرا کیونکہ ایڈوٹائزنگ کا کام زیادہ ہو گیا تھا اس لئے میرا ذہان ایڈوٹائزنگ کی طرف کمرشل فلموں کی طرف زیادہ رہا کیونکہ وہ میرا کیچن ہے روٹی ریزک ہے میرا اس سے لگا ہوا فلم میرا ایک جنون شوق ضرور ہے مگر میں نے اپنا ایڈوٹائزنگ کو رکھا ہے اور اب کوشی جائے کہ کمرشل کا میرا کیونکہ وہ کام میں ڈسٹر نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے میرا ریزک روٹی ہے میرے فیملی کی اور جنون ہے میرا فلم تو فلمیں میں کوشش کر رہا ہوں پلاننگ ایسی کی ہے کہ اللہ نے چاہاں سال میں تین چار دو ضرور دو سے تین فلمیں ضرور سال میں لگا ہوں جی 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 یہ پہلی کون سی کمرشل تھی جو جس میں جسے آپ نے ایک بقیدہ اس کا شروعات کی ہے وہ کراچی میں ہمارے دوست تھے انہوں نے محمد علی سوسائیڈی میں منایا تھا وہاں سنیکس بار جی 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 اس کی میں نے کمرشل وہاں سنیکس بار کی منایی تھی جی جی اور میں یاد نہیں ہوا تھے کہ بنیان وغیرہ آئی ہیں تھی بنیان انڈر وغیرہ وغیرہ ان کی جرسیوں کی فلم منایی تھی کرا چی میں پھر یہ اپنے سیونٹی فور فائد میں آئے تھی روائل فین والے ایک جم ساپ کرا چی گجرہ سے ان کی روائل فین کی میں نے سو سیونٹی فور ریٹی کے درمیان دو فلمیں بنائی تھی ان کی اور ایک گجرہ والا سے کلائن آئی تھی رینو فین ان کی بنائی تھی اصلا میں میرے رینو فین کی وجہ سے میرے لنک زیادہ پنجاب ایمبر ہیں جب میں لہور آیا ہوں گجرہ والا گیا تو انہوں نے مجھے پھر اپنے قزن سے ملایا اور ان کی فلم بنائی تھی میں نے سپر ایشیا روم کل آف واشن مشین کے فرس میں نے بنائی تھی ایٹی میں صحیح ہو گیا یا بر گاملہ سکہ کائی سلکی موڑ گلی سب کی فلمیں میری ہیں اسٹر آٹ کی ساری صحیح ہو گیا تو جرار صاحب آپ سے ہماری ہماری اکثر بڑی ملاقات رہتی ہے اٹھنا بیٹھنا بھی ہوتا ہے اکثر آپ جتنی بھی آپ نے اکثر آٹسٹوں کو پرموٹ کیا آپ نے ان کو سپورٹ کیا آپ بڑے ڈیسار سے ہوکے آپ اکثر کہتے ہیں یہ بڑی بے فیض ہیں یہ بڑی مطلب پرستے ہیں یہ ایسی کیا ہے جو یا تو ان کو پھر آپ پہلے ان کو ایسا سپورٹ نہ کیا جائے یہ کیسے ایسی تکلیف ہم نے کام کریا ہم نے ان کے لئے سب کچھ کر دیا اب جب ہم نے کوئی کمرشل یا فلم کا ٹائم آیا تو ان نے ایسی ڈرامے بازیں کی جس سے تکلیف ہوئی وہ غصہ آیا ہے اور اس لئے سے اب سب کو پتہ بھی تک کہ سن آف آکستار میں میں میرا کو بھی نہیں لے رہا تھا پھر صلاح صفائی کر آئی کہ نہیں آپ کی لائیں تو آپ کریں پھر میں نے میرا کو لیا پھر میرا کہا یہ ہوا ایک کورس گانا گانا تھا یہ امریکہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ میرا گانا ڈلے ہو رہا تھا پھر ان کی اممہ نے کہا اس نے فون پہ کہا کہ نہیں آپ گانا کریں میں پہنچ جاؤں گے وہ ہوا کہ گانا میں نے شروع کر دیا جس میں سنہ شامل خان عالم صاحب اور ایکسٹراز کافی تھے اور مغلی عظم نے شادی حل کیا ہوا تھا اور یہ ہوا کہ ہم نے دو تین دن شوٹنگ یوں کو نہیں پہنچی اور اس کا پورشن ڈاوف کرنا پڑا ہے پھر وہ بعد میں آئی یہ کہا ہم نے پھر اس کا پورشن کو اور کچھ ایکسٹراز کو بیش کر کے وہ گانا کیا ہے بس نے اس کو تکلیف ہوئی نہیں ہے کہ وہ جو چورس جب آپ کی ٹوٹل پوری کارش آپ کی کٹھی ہو جو سیٹ پر سارے ایکٹر ہونا تو ان کو سب کو ہونا چاہیے ورنہ کام خراب ہو جاتا آپ کو